وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین قال الامام الصادق علیه الصلاة والسلام یتولون و لا یقولون ما تقولون تبرعون منهم قلتو نعم قال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فینبغی لنا ان نبرع منكم سلوات پڑی محمد و حالکم اصول کافی کتاب القفر والایمان اس سلسلے کا آج چوتھا درس ہے اور خداوند عالم نے جب تک توفیق دی ہم اس کو جاری رکھیں گے ہم نے آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس درس کو بالکل ایک کلاس کی طرح لیجیے اور اس میں آپ کو سوال پوچھنے کی مکمل آزادی ہے جو بھی ابحام کوئی بات بالکل واضح نہ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں وہ کتاب اصول کافی کی احادیث ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو ریفرنس ہیں باب کا نام اور حدیث کا نمبر انتخاب شدہ احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں عرض کر دیتا ہوں جیسا کہ اس کتاب کفر والایمان کے نام سے اشارہ ملتا ہے اس میں ایمان اور کفر سے مربوط احادیث موجود ہیں انتہائی لطائف بیان کیے انتہائی گہری باتیں ایمان اور کفر کے متعلق بیان فرمائیں آج جو حدیث آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اگر اس حدیث کا مفہوم اور اس کی روح اپنا لی جائے ہم جو اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا ان افراد کے بارے میں کہ جو اہلِ بیعتِ اتحار کی ولایت کے قائل نہیں ہیں لیکن اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے توجہ فرمائیے گا وہ افراد کے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی ولایت یعنی حق کے حکومت حق کے حکمرانی اختیار اس کے قائل نہیں ہیں جس طرح ہم لوگ قائل ہیں لیکن اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت رکھتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے وہ اس حدیث میں امام بیان فرماتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے ایک حادثہ ہے کہ جو پیش آیا چھٹے امام کی زندگی میں لوگ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خدمت میں أرز کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا تکرار کر دوں کہ جو پہلے باتیں ہم جو احادیث بیان کر چکے ہیں ان میں ہم نے ایمان اور اسلام کا فرق بیان کیا تھا ہم نے بیان کیا تھا یعنی آئمہ کی احادیث کے ذریعے سے اور آئمہ نے بھی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے آخری بات اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن کریم کی سورہ حجرات کی وہ آیت جس میں کچھ آرابی بددو آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا ہم ایمان لے آئے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہیے نہ کہو کہ ایمان لائے ہیں ہم اسلمنا آمننا نہ کہو اسلمنا کہو اسلمنا اسلام یعنی ہم تسلیم ہو رہے ہیں ظاہری طور پر اب یہ جو اسلام قبول کرتا ہے ظاہری طور پر اس پر احکام مسلمان جاری کیے جاتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں بھی وہ اسی طرح ہوتا ہے نہیں اللہ کیونکہ دلوں کے حال جانتا ہے اور ہم دلوں کے حال نہیں جانتے اور نہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم دل کرے دو ہاں اگر کوئی اللہ ظاہر اللہ الاعلان کہہ دے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے منکر ہو جائے تو وہ اس کو کافر کہا جائے گا لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن نہ فرمانی کرتا ہے اسے اللہ ظاہر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا مثلا ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا مانتا ہی نہیں یہ دین سے خارج ہو جائے گا نماز ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے بلکل واضحات میں سے ہے بیانات میں سے ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے یہ کہہ میں مانتا ہی نہیں تو جو اتنی واضح چیز کو دین کی نہیں مان رہا باقی چیزیں خود بخود پیچھے چل پڑیں گے تو جو اللہ 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 الل لیکن ایک بندہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے لیکن ایک شخص کہے کہ ظاہری طور پر میں مانتا ہوں بات نہ مانے کہے میں نماز کو مانتا ہوں لیکن پڑھے نا جیسے کہ کسرت سے ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں آیا ان کے کفر کا فتوہ لگا دیا جائے گا نہیں حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کہاں سے ہوتا ہے نماز سے ہوتا ہے قرآن کریم نے فرمایا اقیم الصلاح ولا تکونو من المشرکین نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہوں توجہ فرما رہے ہیں یہ کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہوں پڑھتا نہیں ہے اب اس کا حساب کتاب آگے جو ہونا ہے خدا بندی عالم بہتر جانتا ہے ہم اس کو تنبیہ کریں گے سمجھائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اس پر کفر کا فتوہ کفر کا فتوہ تب لگے گا جب کہیں میں نماز کو مانتا ہی نہیں اسے رسل پس ہمیں کیا حکم ہے کہ ظاہر پر حکم لگانا ہے تو وہ جو بددو آئے تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہو نہ کہیں آمنہ تاکہ باقیوں کو بھی ایمان اور اسلام کا فرق پتا چل جائے حالانکہ اگر حقیقی ہو تو اسلام ایمان ہی ہے چونکہ ظاہر تب جھکتا ہے جب باطن جھکے لیکن کچھ لوگ ان کے ظاہر اور باطن فرق ہوتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ یہ تھا ایک گروپ یہ تھا جو آیا فرمایا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا عَعْرَاب نے کہا ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُسْلِمُوا تم ایمان نہیں لی لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا لیکن کیا کہو اَسْلَمْنَا ہم جھک گئے ہیں اور پھر واضح کیا وَلَمَّا اور أَبِي تَكْ لَمْ يَدْخُلِ الْأَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو تو ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ چھلکتا ہے آزاؤ جوارے سے جب دل کے اندر جاتا ہے تو پھر دل کے اندر جتنی ایمان کی دوز انسان کے دل میں جاتی ہے اتنا زیادہ اثر اس کا چھلکتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر بنے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر سے منافقین جنگوں کے زمانوں میں نتا لگ جاتا تھا آزمائش میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا زمانہ جنگ میں جنگ اہد کی آیات ہیں سورہ آل عمران میں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تمحیص کر دے ایمان والوں کی تمحیص کسے کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے تمحیص اس عمل کو کہتے ہیں جس میں مثلا سونے کو گرم کیا جاتا ہے ناخالص سونے کو جس کے اندر ملاوٹے ہو اس کو تپاتے ہیں تپاتے ہیں ملٹ ہو جاتا ہے جب ملٹ ہوتا ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ جب وہ ملٹ ہوتا ہے تو جو ملاوٹے ہوتی ہیں وہ سائیڈ پر ہو جاتی ہے خالص سونا الگ ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے تپانا پڑتا ہے میدان گرم کرنا پڑتا ہے نورمل حالات میں مکس ہوتے ہیں تو اللہ بھی آزمائشے لاتا ہے جنگیں کرواتا ہے میدان لگواتا ہے کیوں وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْقَافِرُونَ اور اس کے فوراً بات کیا آیت ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّةِ ابھی جو سستی کر دی خطبانے اور شعرانے اس کے بارے میں قرآن کا لہجہ کیا ہے اَمْحَسِبْتُمْ کیا تم نے یہ سمجھا ہے اور یہ کن کے بارے میں ہے جو رسول اللہ جن کے درمیان موجود ہیں میدان جنگ میں جا رہے ہیں اہود جنگ کرنے کے لئے صحابہ اکرام ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے جو امت کے مطابق سب سے برترین طبقہ ہے مسلمانوں کا ٹھیک ہے ان کے بارے میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّةِ تم نے یہ حساب کتاب کر لیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اور ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں عنہ تمہارے جہور تو دیکھے نہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ نے ابھی جاننا ہے کہ جب یہ میدان لگتا ہے تو سابر ڈٹ جانے والے کورو آپ کربلا کو دیکھ لیں کربلا کو دیکھ لیں اب آپ توجہ کریں کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو کوئی بندہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے ہزار قسم کی ہزار نگینوں والی یاکوت کی عقیق کی پتہ نہیں کس کس کی تسبیح پڑھنا شروع ہو جائے یہ تسبیح اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی جنت اس وقت کس راستے سے جا رہی ہے جس راستے سے جنت کا سردار جا رہا ہے اس راستے سے جنت بھی لے گی تو لب و لہجہ قرآن مجید والا فرمایا کہ نہ کہو ایمان لائے ہو کہو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم و ان تطیعوا اللہ و رسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لا یلتکم من اعمالکم شیئن تو تمہارے عمل میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا وہ کر دے گا اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑا رحیم ہے لیکن چکر نہیں دو اللہ کو چکر کوئی نہیں دے سکتا جیسے قرآن کہتا ہے نا دھوکہ دینے کے چکر میں ہے ایمان والوں کو مدینہ کی آیات ہیں یہ جو منافقین تھے یہ دھوکہ دینے کے چکر میں ہے اللہ کو اور صاحبان ایمان کو حقیقت کیا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم اگر اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے ٹھیک ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ شَعُورِ اس بات کا نہیں رکھتا ہے شعور یعنی باریکی والی بات عقل تو موٹی بھی ہوتی ہے جب عقل بالکل باریکی ہیں دیکھنے لگے اس کو شعور کہا جاتا ہے یہ شعور کا لفظ شعر سے ہے شین آین را اور شعر کہتے ہیں کس کو بھلا جی بال کو کہتے ہیں شعر اور بال باریک ہوتا ہے اسی سے شعر بھی نکلا ہے چونکہ شعر میں بھی لطیف اور باریک بات کی جاتی ہے اور شعر اگر شعر کے ذریعے الٹی بات بھی کی جائے تو کئی لوگوں اسی دیل لگتی ہے کیونکہ مزہ آتا ہے اس کو سن کر لہذا قرآن کہتا ہے شعراء کے پیچھے کون چلتے ہیں بہکے ہوئے لوگ اور آج کل تو اکثر جو ہے نصر سے زیادہ نظم کے ذریعے لطف لینے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سلوات پڑھئیے محمد والے کو آمد سلوات محمد والے محمد کاش ایسا ہو جائے کہ یہاں پر آ کر کسی نے نصر بیان کرنی ہے یا کسی نے شعر پڑھنا ہے پہلے اس کا ایک دقیق ٹیسٹ ہو کہ اللہ کی کتاب کتنی جانتا ہے اللہ کی کتاب اپنے ذہن میں بٹھائے اس کے بعد شعر بولے تاکہ اسے پتا ہو کہ میں لائن سے آؤٹ تو نہیں ہو رہا میں باؤنڈریز کراس تو نہیں کر رہا حدود خدا حدود توہید یہ میں کراس تو نہیں کر رہا ابھی اس وقت کوئی قانون نہیں شعر خوبصورت ہے تو کھا پی جاؤ تو پر دس قسم کی شرف قبولیت مل جاتا ہے اتنا قرآن کو شرف قبولیت نہیں ملتا جتنا شعر کو مل جاتا ہے مزاج بن گئے دین اسلام شعر سے نہیں آتا دین اسلام اگر دین اسلام شعر سے آتا ہوتا تو سورہ یسین میں اللہ یہ نہ فرماتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرِ ہم نے اسے شعر سکھایا نہیں ہے نہ اس کو زیب دیتا ہے کہ شاعری کرے کہ رسول شاعر نہیں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرِ وَمَا يَمْبَوِيلَ کافر کہتے تھے شاعر ہے کبھی کہتے تھے جادوگر ہے الٹے سیدھے بوتان لگاتے تھے لیکن قرآن نے کہا شاعرین اس باعظمت ہستی کو زیب ہی نہیں دیتا تم کہہ رہے ہو یہ شاعر ہے تو دین آتا ہے کس سے قرآن کریم سے دین آتا ہے فرامین اہلِ بیت سے سلوات پڑھئیے محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم جس باب کی حدیث اب آپ کی خدمت میں ارض کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے باب کا نام ہے باب درجات ال ایمان اب ذرا تھوڑا سے ذہنوں کو تیار کر لیجئے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی نظروں میں کام خراب ہی ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ حصول کافی ہے اور میں نے نہیں لکھی توجہ فرما رہے ہیں شیخِ قلینی نے اس میں روایات جمع کیے اور اس کتاب کو ہماری تمام حدیث کی کتب میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے اور اگر انسان نے قرآن مجید پڑھا تو یہ جو میں احادیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ ایک ذرہ برابر بھی فرق قرآن میں اور ان باتوں میں نہیں ملے یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے اگرچہ یہ روایات نہ ہو کسی آیت کے زیل میں پھر بھی یہ آیات کے ہی زیل میں کیونکہ یہ آیات ہی کی تفسیر ہے اہل بیت کا کام ہی یہی تھا اللہ کے کلام کو مزید کھول کھول کر بیان کرو اپنے اپنے زمانے کے مسائل کے مطابق اس حدیث میں باب و درجات الامان کی یہ حدیث نمبر دو ہے امام ایک سفر پر ہیں اور امام کے کچھ اصحاب بھی ساتھ ہیں اس کا میں نے چونکہ حدیث لمبی تھی اردو ترجمہ کر لیا ایڈریس دوبارہ سن لیں اصول کافی کتاب کفر وال ایمان بعض جگہوں پہ کتاب کفر وال ایمان وال کفر بھی ہوتا ہے آگے پیچھے باب و درجات ال ایمان حدیث نمبر دو اردو ترجمہ پڑھو ہمارے اصحاب میں سے ایک فرد سراج نامی جو امام سادق علیہ السلام کے خادم تھے یہ اصحاب نا ہمارے اصحاب جب کہا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے وہ افراد کے جو شیعہ تھے اور قابل اعتماد تھے جن سے روایات لی جاتی ان میں ایک فرد سراج نامی کے جو امام کے خادم تھے وہ سراج خود روایت کرتے ہیں چونکہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آئے کہ ایک مرتبہ ابو عبداللہ علیہ السلام حیرہ میں تھے حیرہ ایک شہر کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے کوفہ شہر کے قریب ہے امام وہاں پر تھے تو مجھے اپنے موالیوں کی موالی کی کیا ہوتے ہیں موالی کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے اور موالی کا مطلب دوست آشق ہو بھی چاہنے والی تو مجھے اپنے موالیوں کی ایک یہ چرس اور بھنگ والے موالی نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا کہ پتا چلے کہ کوئی بندہ سمجھے کہ اس وقت بھی موالی امام کے ساتھ ہوتے تھے یعنی امام جہاں ٹھہرتے تھے ناؤزو بللہ وہاں پر اپنا اپنا گھوٹنا شروع کر دیتے تھے ایسا ہرگز نہیں تھا نہ ان کے شایان شان ہے کہ ایسوں کو ساتھ رکھیں یہ تو اگلے جان جا کر پتا چلے گا کہ اس مذہب کو بدنام کرنا اور مذہب سے منصوب کر کے ایسی گھٹیا ارکتے کرنا اس جرم کا نتیجہ کیا ہے دنیا کے پاک ترین مکتب کو ایسی گھٹیا اور نازیبہ ہرکات سے کہ جو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگوں کی ہرکات ہوتی ہیں جو بیکار ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہرکتے کرنا اور اس کو نسبت دینا کہ ہم تو بڑے آلی موالی بڑا سخت کھیل آئیے ایک جماعت کیے سر راج کہتے ہیں مجھے اپنے موالیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کسی کام سے بھیجا عربی نہیں پڑتا چونکہ حدیث تو لانی ہے پھر وقت زیادہ ہو جائے گا ہم اس کام کی غرض سے گئے اور یا معنی یہ ہے کہ شام کو واپس لوٹے اور یا جو لفظ وہاں پر ہے مغتمین اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں شام کے وقت واپس آئے یا غم زیادہ حالت میں ہم واپس آئے تھکے ہوگے واپس آئے غم کے ساتھ واپس آئے میرا بستر ایک نشیبی جگہ میں واقع تھا جہاں ہمارا قیام تھا یہ سراج بتا رہے ہیں میں بہت تھکا ہوا تھا لہٰذا خود کو بستر پر گرا دیا ابھی میں اسی حال میں تھا کہ امام صادق علیہ الصلاة والسلام اچانک میرے خیمے میں داخل ہو کتنی خوش نصیبی ہے ان افراد کی جو آئمہ کی زیارت کیا کرتے تھے اور کتنے بدنصیب وہ تھے جو زیارت تو کرتے تھے لیکن بات نہیں مانی اور ان کو مانا نہیں جتنا اس زمانے میں ہونا فضیلت ہے اطاعت گزار کے لئے اتنا اس زمانے میں ہونا بڑا جرم ہے نافرمان کے لئے ہم اس کام کی غرض سے گئے اور میں اسی حال میں تھا کہ امام داخل ہوئے اور فرمایا ہم آئے ہیں تمہارے پاس محبت سے امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس آگئے ہیں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور امام میرے بستر کے سرحانے تشریف فرما ہو میں نے جگہ خالی کر دی امام کو بٹھایا جس کام سے مجھے بھیجا تھا اس کے بارے میں سوال کیا میں نے امام کو اس بارے میں آگاہ کیا جس کام ہم گئے تھے وہاں کی ریپورٹ اپنے کام کی امام کو میں نے پیش کر امام نے اللہ کا شکر اور حمد و سنہ بیان فرمائی پھر ایک قوم کا ذکر چھڑ گیا اب آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم کونسی تھی کہ جو شیعہ نہیں تھے لیکن تھے اہلِ بیعت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں پھر ایک قوم کا ذکر چھڑ گیا میں نے یعنی سر راج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر فیدا ہو جاؤں ہم اس قوم سے برات کرتے ہیں یہ برات تبررے کا بھائی ہے برات کے لفظ تبررہ نکلا تبررہ کیا ہوتا ہے بیزاری قط تعلق جیسے رسول اللہ سے فرمایا گیا کہ مشرکوں سے کہہ دو انی بری ام ممہ تشرکون جو تم شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں اس سے یہ بری سے تبررہ ہے جب مریض کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں بری المریض مریض بری ہو گیا یعنی بیماری کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوڑ گیا بیماری اس سے دور ہو گئی لا تعلق ہو گئی اسی سے تبررہ ہے اسی سے برات سر راج کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس قوم کا ذکر چھیڑا کسی نے چھیڑ دیا بات چلی تو میں فوراً اپنی عقیدت اور اپنی محبت میں محبت بھی وہ صحیح ہے جو اہلِ بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے ٹھیک ہے نا نہ کہ ہم اہلِ بیت سے کہیں کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے اب ہم اپنی مرضی کریں گے محبت میں جو ہماری محبت کا تقاضہ ہوگا تو انہوں نے بھی سر راج نے بھی اپنی عقیدت میں کہا کہ ہم ان سے برات کرتے ہیں جس قوم کا ذکر چھیڑا ہم ان سے برات کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں جس کے ہم قائل ہیں یعنی کس کے فلایت کے آگے واضح ہو جائے گا مزید ہم اس قوم سے برات کرتے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کے قائل نہیں ہے جس کے ہم قائل ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ لوگ نہیں کہتے ہیں قائل قول سے یعنی جو ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ نہیں امام نے فرمایا اب امام کا جواب سنو امام نے نہیں کہا ماشاءاللہ اتنی تمہیں محبت ہے کہ تم نے ہماری محبت میں سب کو صاف کر دی رکھا امام نے انسانیت کی نجات کا اعتمام کرنا امام نے انسانیت کی نجات اور انسانیت سے محبت اپنے جد کی طرح کہ جو مشرقین کی ہدایت کی دعا کرتے تھے ان سے مار کھانے کے بعد ان سے پتھر کھانے کے بعد اسی کی نسل ہے نا انہی کے خاندان انہی کے فرزند نسل کوسر ہے تو کیسے وہ جذبات میں آگے کہیں سب کو جو جہنم میں جیسے ہم نے سسٹم بنا لیا ایسے ٹکٹیں جہنم کی بانٹ رہے ہوتے ہیں سارے جہنمی ہیں ایسے نہیں تھے میں نے ارز کیا کہ یہ اس کو آپ غور سے سنیے اور آپ آزاد ہیں علماء کرام سے ڈسکس کیجئے یہ باب الدرجات الیمان کتاب الیمان والکفر باب الدرجات الیمان حدیث نمبر دو بتائیں بھی اس میں کیا ہے اور یہ حدیث سننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے آپ کو نمبر دیں کہ اس حدیث اگر اس حدیث پر عمل کو دیکھا جائے تو ہمارے کتنے نمبر بنتے ہیں ہمارے معاشرے آج کے بعد ہم یہ بھی کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا آپ حدیث سننے کے بعد نمبر دیں گے ہم سب اپنے آپ کو کہ ہمارا معاشرہ ہماری قوم اس حدیث پر عمل کہ اگر نمبر دیے جائیں تو کتنے نمبر خود نمبر دیں قبل اس کے کے نمبر دیے جائیں فائنل نمبر دیے جائیں ہم خود نمبر دی رہے ہیں تاکہ پتا چال جائے فائنل ٹیسٹ سے پہلے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ پتا چلے بچے کی تیاری کتنی ہے ٹھیک ہے اگر نمبر کام آئے تو اور پڑھو بچہ اور پڑھو فائنل امتحان میں نہ رہ جانا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے خود اپنے آپ کو ہر حدیث کے انڈ میں نمبر دیا کریں کتنے پسنٹ نمبر ہیں اس حدیث پر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمارے عمل کو جب میں نے کہا کہ ہم اس قوم سے برات کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں جس کی ہم قائل ہیں امام نے فرمایا یعنی امام نے سراج کی بات سنی فرمایا امام کے الفاظ پر غور کیجئے گا ہم سے محبت رکھتے ہیں لیکن جس بات کہ تم قائل ہو اس کے قائل نہیں ہیں پس تم ان سے برات کرتے ہو یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہو تم امام نے اس کی بات کو ریپیٹ کیا اب الفاظ یاد رکھیں کتنے اسے ہیں پہلا ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں نمبر دو اس بات کے قائل نہیں ہیں جس کے تم قائل ہو دو تین اس کے نتیجہ کیا ہوئے تم کیا نتیجہ لے رہے ہیں اس فرمولے سے برات کرتے ہیں یعنی تم جانتے ہو کہ ہم سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اور ٹھیک ہے اس بات کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو پس نتیجہ تم نے کیا نکالا ہے حکم شریح کیا نکالا ہے ہم نے ان سے برات کرنا میں نے کہا سر راج کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں جی یہ ہی میں کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا اب آپ توجہ فرمایا امام نے فرمایا جو علم ہمارے پاس ہے یعنی ہم اہلِ بیعت کے پاس جو علم ہمارے پاس ہے وہ تم لوگوں کے پاس نہیں ہے سر راج سے کہہ رہے ہیں یعنی جو ہماری معرفت ہے علم یعنی معرفت جو ہماری معرفت ہے وہ تمہارے پاس نہیں تو کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کریں تم بھی تو ہم سے محبت کرتے ہو نا لیکن جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے یعنی ہماری معرفت کا درجہ اونچہ ہے تمہاری معرفت کا درجہ نیچے ہے تو کیا کہتے ہو تمہارا ہی فرمولہ اگر میں تم پہ اپلائے کر دیں ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کر میں نے کہا نہیں اب آپ توجہ کریں جو خطبہ نفرتوں کی توپے چلاتے وہ اس ایک حدیث سے فارغ جو جہنم کی ٹکتے بانٹ رہے ہیں اور پہلے تو غیروں میں بانٹ تے اب تو شیعوں میں بانٹ ہمارے جہنم کی ٹکتے اب تو شیعہ قوم آدھی جو ہے وہ ان کی حلال زدگی بھی مشکوک کر دی ہے حلال زیادہ ہونا بھی مشکوک کر دی بیماری ہے وہ بیماری چین سے نہیں بیٹھن دیتی پہلے ایک عذر کو خراب کرے گی پھر دوسرے پورے بدن کو خراب کرے رہے میں نے کہا نہیں میری جان آپ پر فدا ہو امام نے فرمایا ایک سٹیپ آگے لیا امام اپنے سے بھی بڑی ذات کا تذکرہ کی امام نے فرمایا جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کا جو علم ہے وہ جتنا چاہتا دیتا ہے جتنا ان کو دیا کسی کو نہیں دیا لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا تُو نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا اللہ نے ہم سے ایسا نہیں ہے پھر فورا نہیں کہا کہ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت اچھی بات کر رہا ہوں آئمہ کا تب خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ خوش ہے آئمہ تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ خوش ہے ان کی خوشی اس کی خوشی سے جدا نہیں لہذا امام نے فورا اس کو جوڑا اللہ کی طرف کہتا ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے گھبرا گیا امام نے فرمایا تم بھی ان سے محبت رکھو ہم سے محبت رکھتے ہیں نا تم بھی ان سے محبت رکھو اور ان سے برات نہ کرو یہاں پر میں عربی عبارت پڑھ دوں امام نے فرمایا یتولون ولا یقولون ما تقولون تبرعون منہم وہ تولہ رکھتے ہیں ہم سے تولہ بمعنی محبت یہ کیوں کہہ رہو محبت چونکہ آگے امام فرما رہے ہیں فتولوہم جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا تم بھی ان سے تولہ رکھو محبت رکھو ایک تولہ بمعنی ولایت ہوتا ہے ایک تولہ بمعنی دوستی ہوتا ہے اور جب تولہ تبرعہ کے اس میں آتا ہے کہتا ہے ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے برات تو وجہ فرما رہے ہیں یہاں بھی تولہ اور تبرعہ کی بات ہو رہی اس نے کہا تبرعہ امام نے کہا تولہ صرف تم ہمارے بارے میں زیادہ جانتے ہو وہ ہمارے بارے میں کم جانتے ہیں اس لئے تو محبت کرتے ہیں اچھی بات جانتے اگر نہ ہوتے تو ہمارے لئے ان کے دلوں میں بغز ہوتا ناصبی نہیں ہے محبت کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ہمارے اس پاکستان میں اہل بیعت سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں یا ناصبی زیادہ ہیں جی لیکن ہم کیا سمجھ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے جی بتائیں نا گھبراتے کی جی کوئی نہیں کوئی کرے اختلاف کوئی مسئلہ نہیں اگر اگر زد میں نہیں ہے اگر زد میں یاد رکھئے گا جو زد کی وجہ سے حق کو نہ مانے اس کا کیس اور جس پر بات واضح نہیں ہے لیکن جتنا پتہ ہے اتنی محبت ہے اس کا کیس اور ہے اور جنت کا مالک اللہ ہے اور وہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے کہ جہا بندے زیادہ ہوگئے اور جو ہمارے فارمولے ہیں اس میں تو رسول اللہ کے ساتھ تھوڑے سے بندے ہوں گے ابھی تو شیعہ بھی کافی ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے ہیں ابھی تو اتنے فیلٹر لگ گئے ہیں کہ جو میرے والے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا وہ بھی جہنمی ہے ایک گروپ ہے جو تقلید کرتے ہیں وہ جہنمی کیسے دھاڑ دھاڑ کر ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچانے کی ٹرائی اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت ہیں خطرناک ترین کینسر ہے جو کسی قوم کے پورے جسم کو تباہ کر رکھ دیتے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہو ایک دوسرے کو کٹ کھا رہے مثلا یہ میرا چہرہ ہے میرا مو میرے بدن کو کٹ رہو اگر ایسا کو دیکھے تو کہ کہ گئے ایسے بندے کو آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو کٹ رہو جی کہیں گے اس کا دماغی توازن صحیح نہیں اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت ایک بدن کی طرح تو ایک دوسرے کو کٹ رہے توازن صحیح توازن صحیح ہر کوئی خوش کل حزب قرآن کے لفظ ہیں اور کتنا سچا ہے قرآن کل حزب بما لدیہم فرح ہر گروہ حزب گروپ ہر گروپ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش کر کیا چکے ہیں ان سے پہلے کیا جملہ انہوں نے کتا کر لیا تکڑے کر لیا جو ہم نے دین دیا تھا اس کو انہوں نے تکڑوں میں کر دیا اور ہر ایک نے ایک تکڑا لے لیا اور ہر ایک خوش ہے کہ ہم ٹھیک اور باقی سارے اور اس فرمولے کو اج اپلائے کریں ساری امت یہ کہتی آپ کو دکھائی دے گی امام کیا فرمار رہے ہیں فرمار رہے ہیں فتولوہم وہ یتولونا ہم سے تولہ رکھتے تولو عمر کر فرمار رہے ہیں تم بھی ان سے تولہ دوستی رکھو وَلَا تَبْرَعُ مِنْهُمْ یَوَلَا تَبَرَّعُ مِنْهُمْ ایک ہی مانا براد نہ کرو یا تَبَرَّعُ جسے ہم کہتے ہیں لَا تَعْلُقِ ان سے اختیار نہ کرو اب اس کے بعد امام نے سر راج کو سمجھانے کے لیے بات کو کھولا اور کاش کہ یہ بات ہمیں بھی اور ساری امت کو سمجھ میں آ جائے جو ایک دوسرے کو گمرا سمجھتے ہیں پھر امان نے فرمایا تم بھی ان سے محبت رکھو اور ان سے براد نہ کرو کیوں اس لیے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو امان کا ایک حصہ ملا ہے کسی کو دو کسی کو تین کسی کو چار کسی کو پانچ کسی کو چھے اور کسی کو ایمان کے ساتھ حصے ملے درجے باب و درجات ایمان تم نہ گسو لوگوں کے دلوں میں تم دیکھو اللہ کو مان رہا رسول کو مان رہا اہلِ بیس سے محبت رکھتے تم بھی محبت کرو تم بندوق لے کے کھڑے نہیں ہو جاؤ یا صحیح والی بندوق اور یا زبان کی بندوق جس کا لائسنس بھی نہیں لینا پڑتا جہاں مرضی چلا دو جا کے اس روایت میں ایمان نے ایمان کو سات درجات میں تقسیم کیا مسلمانوں میں کیسے کیسے ہیں کسی کو ایک حصہ کسی کو دو کسی کو تین کسی کو چار کسی کو پانچ یہ ہے ہدایت پس مناسب نہیں کہ جس کو دو حصے ملے ہیں ایمان کے وہ اپنی باتوں کو ایک حصے والے پر ٹھونسے جیڑا ہونوی یہ گال نہیں مندہ پھر پتہ نہیں کی ہوئے گا یہ ہوتا ٹھونس اب آپ اپلائی بھی کرتے ہیں اور میرے سے آپ بڑا کھل کے اختلاف کر سکتے جہاں پہ آپ لگے غلط میرے ذرا بھی آپ کوئی اترام ملود نہ رکھیں آپ کہیں جی آپ غلط کہہ رہے ایسا نہیں ہوتی فرمایا دو اور کتنی خوبصورت بات ہے ایک بچہ پرپ میں ہے اس کو ون کلاس تھونس دی جائے پڑ توں اس بچارے کی ہے نہیں اس کی معرفت ہی نہیں اب دیکھیں امام کیا فرما رہے پوری وضاعت کے ساتھ کس کو سمجھا رہے ہیں سراج امام کا جو خادم مناسب نہیں کہ دو حصوں والی باتوں کو ایک حصے والے پر تھونس جائے اور تین پانچ حصوں والوں کو چار حصوں والے پر تھوس جائے اور چھے حصے والی باتوں کو پانچ حصے والے پر تھوس جائے اور سات حصوں والی باتوں کو چھے حصوں والے پر تھوس جائے یعنی جس کا ساتھوہ آخری درجہ ایمان ہے اس کو بھی یہ زیب نہیں دیتا اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹھوسے چھٹے درجہ والے پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہم لوگ کے جو انبیاء کا گروہ ہے ہم ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کس درجہ پر ایک بندے کو سو میلی گرام کے ٹھیکے کی ضرورت ہے اس کو ہم ہزار میلی گرام کر ہی لگا دیتے اس کا بیڑا ہی گھر کھو جائے جیسے اتائی ڈاکٹر کرتے انبیاء صاحبان ادعو الہ سبیل رب بک بالحکمت والموعزت الحسن اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ جڑا نہیں مندہ حرام دہ یہ حکمت ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے میری گال نہیں مندی اور حرام دہ قیامت کے دن پتہ نہیں کتنی ماں کھڑی ہوں گی جن کا حساب دینا پڑے گا جن پہ زنا کی تومت لگائی اور میں آپ جن پر یہ تومت لگی ہے آپ کو پتہ ہے اس پر حد جاری ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی کو ایسی بات کہے جس سے اس کی ماں پر زنا لازم آتا ہو یا اس کی بہن پر زنا لازم آتا ہو تو اگر وہ ثابت نہ کر سکت تو اجھے کوڑے مارنے ہوتے 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 شریعت ابھی یہاں پہ مارنے والا کوئی نہیں لہذا دب کے ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے پھر توجہ فرمائے اور میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں امام نے سر راج سے فرمایا یہ تھوسنا کیا ہوتا ہے یہ میں تجھے مثال دیتا ہوں تھوسنے کا رییکشن کیا ہوتا ہے ایک شخص کا ایک پڑوسی تھا جو کہ نصرانی تھا حیسائی تھا مسلمان ایک بندہ اس کا پڑوسی کون ہے نصرانی ہے اس شخص نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اچھے انداز میں اسلام کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کر لی یہ پہلا کام اچھا گیا اگلے روز سہر سے کچھ دیر قبل یہ شخص اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ پرانا مسلمان اس نئے مسلمان کے دروازے پہ گیا دستک دی اس نے پوچھا کون ہے اس نے جواب دیا میں فلان ہوں اس نے کہا وضو کرو کپڑے پہنو اور ہمارے ساتھ نماز کو چلو اس نے وضو کیا کپڑے پہنے اور اس کے ساتھ چل پڑا تو جس قدر اللہ نے چاہا آئمہ کی الفاظ دیکھئی فورا اللہ آ جاتا بھی جتنا جس قدر اللہ نے چاہا یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ ان کے ساتھ جس قدر اللہ نے چاہا اس نے دونوں نے عبادت کی اس کے بعد نماز فجر سہر سے پہلے لے گیا تھا عبادت کرتے رہے نماز شب بغیرہ پڑی ہوگی اس کے بعد فجر کا ٹائم ہوگیا نماز فجر پڑی پھر طلوع صبح تک وہیں بیٹھے رہے اب وہ شخص جو پہلے نصرانی تھا گھر جانے کے لئے اٹھا تو یہ شخص کہنے لگا کہاں جا رہے ہو دن تو مختصر سا ہے اور تمہارے اور زہر کے درمیان کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا اب اس کو پہلے دن معرفت کے آخری درجے پہنچانے لگا کچھ یہ سن کر وہ رک گیا یا تک کہ نماز زہر ادا کر لی اب اس نے یہ کہہ کر پھر اسے روک لیا کہ زہر اور اثر میں کیا فاصلہ ہوتی نماز اثر ادا کر کے جب وہ گھر کے لئے رخصت ہونے لگا تو یہ پھر بولا اب تو دن کا آخری حصہ آگیا جو پہلے حصے کی نسبت قلیل ہے چنانچہ پھر اسے روک لیا یہاں تک کہ نماز مغرب بھی ادا ہوگی وہ پھر جانے لگا تو اس نے کہا اب تو صرف ایک ہی نماز رہ گئی یعنی آج اللہ کو پتہ چلے کون مسلمان ہو تیرے اسلام کا پتہ چل جائے اللہ کو یہ کروانا چاہ رہا تھے اب تو صرف ایک ہی نماز رہ گی وہ پھر ٹیر گیا یہاں تک کہ نماز عشاء بھی ادا کر لی اب یہ دونوں جدا ہو گئے یہ پہلے دن کی سٹوری اگلے روز سہر سے کچھ پیشتر یہ شخص پھر اس کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی آواز آئی کون ہے جواب دیا میں فلان اس نے پوچھا کیا کام ہے یہ بولا وضو کرو کپڑے پہنو اور ہمارے ساتھ چل کر نماز ادا کرو اس شخص نے جواب دیا بھائی اس دین کے لیے کوئی ایسا بندہ ڈونڈو جس کے پاس سنا کر امام نے سراج سے فرمایا جس چیز میں اسے داخل کیا تھا اسی سے اس کو خارج بھی کر دیا پہلے دن سارا درجات ایمان اس پر تھونسنے کے چکر ایک شخص جس نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اس کی عجیب و غریب حکمت کے تحت دوسرے دن کہتا ہے کوئی اس دین کے لئے فارق بندہ ڈھونڈ لو میرے بیو بچے ہیں اور بزاہر بات اس نے مزدوری نہیں کی ہوگی مسکین آدمی وہ بھوکے رہے ہوں گے ایک دین کے لئے کوئی اور بندہ ڈھونڈ ہماری کیا حالت ہے آپ توجہ کیجئے یہ آیت جواب دیجئے امانداری سے جواب دیجئے باز آیات جو ہمارے معافل میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ان میں سے ایک آیت کونسی یہ قل اس آیت پر دعا دار تقریر ہوتی ہے اس آیت پر نعرے لگتے ہیں جب اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کا مطلب ہے اب میں نے اللہ اور رسول اور علی العمر کی اطاعت کر صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کی اقانیت ہو گئی اطاعت کسی اور نے کرنے میری باتیں غور کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیئے تھا جب یہ آیت ثابت ہو گئی تو پھر آپ پتہ چل گیا اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے اہل بیعت کی اطاعت ہے اب کریں اطاعت اب نہ فرمانی کیوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ویسے کہ ویسے صرف نعرے مارنے کی حد ثابت ہو گیا اطاعت انہی کی کرنی ہو گیا اب اطاعت کرنی کس نے سانوت اور کام کافی اطاعت والی آیت سے بھی اطاعت نہیں نکلتی انہر دیکھیں ورنہ ہر خطیب لازم ہے ہر خطیب پر جو اس آیت سے حقانیت مذہب اہل بیت پر استدرال کرتا ہے اس سے اٹھ کے جاؤ یہ اہد کر کہ اب اہل بیت اتھار کی پتہ کرو کیا بات کہتے ہیں ان کی بات ماننی ہے تب دیکھئے ناروں کی ٹون بھی ہلکی ہو جائے گی کیونکہ آتے خراب ہوگی اپنی ذمہ داری ہم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ اب یہ حدیث آپ نے سنی اس حدیث میں سیدھی سی بات ہے وہ لوگ کے جو شیعہ نہیں ہیں لیکن اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان کے بارے میں امام اپنے خادم سے جو شیعہ ہے امام کا خادم ہے امام کا صحابی ہے وہ اپنی عقیدت کے جذبے میں کہہ رہے کہ آپ کی ولایت کے مثلا انکائل نہیں ہے تو بمبراد کرتے ہیں امام کتنی خطرناک بات کر رہے کہ ان کی محبت یعنی ایک درجہ ہے ایمان کا کیونکہ جس کے دل میں ایمان جذبے ایمان ہے محبت اہل بیت شیعہ سنی کتاب میں لکھا ہے محبت اہل بیت کیا ہے جذبے ایمان ہے آج آپ سنتے اہل سنت علماء جرت سے یہ بات کرتے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اس کا ایمان مشکوک ہے اب جس کے دل میں محبت ہو ہم نے کہا نہیں صرف محبت نہیں رسول پاک نے محبت کہا اب جس کو محبت دل میں ہے لیکن اس کو اگلا سٹیپ ابھی نصیب نہیں ہوا تو ہو نہ کیا چاہیے کہ یہ مجھ سے کم نچلے درجے پہ کھڑا ہے اس سے ایسی بات کروں ایسا پیار کروں ایسی محبت کروں کہ یہ اوپر آ جائے ہم کیا کرتے ہیں اوئے اتے آئے نہیں تو حلال دائی نہیں یہ اتنی سخت زبان استعمال کریں گے کہ وہ دوسری سے بھی نیچے اتر جائے پہلی پہ چلا جائے باپس اور یہ آئندہ درس میں یہ والی حدیث بھی آنے والی کہ جو اپنے سے نیچے والے کو دھکا دے اس سے اللہ کہے گا اب تو نے جو توڑا تھا جوڑ اس کو یہ حدیث بھی اگلی آپ کو سناؤں گا یہ نہیں بیان ہوتا یہ تو اسی طرح بیان ہو سکتا نیچے لوگ سنجیدگی سے بیٹھیں اور مطالبہ ہو کہ بھائی ہمیں وہ بتاؤ جو اہل بیعت نے فرمایا ہمیں اپنی ٹھوکڑیاں نہ سناؤ ہمیں بتاؤ ہم پہ ثابت ہے ہم علی کو ولی مانتے ہیں ہم علی کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کرتے ہم اہل بیعت اتھار کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنتے ہم پر یہ ثابت ہو چکا ہے اب ہمیں یہ بتاؤ اہل بیعت ہم سے چاہتے کیا ہیں یہ نہ ہم ڈیمان کرتے ہیں نہ بتانے والے بتاتے کیونکہ اس میں مزہ ہی نہیں آتا وہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے کہ جب اہل بیعت کی بات سننے کے بعد اسے ماننے میں بھی مزہ آتا ہے وہ بھی ایک درجہ ہے ایمان جس میں اہل بیعت کی باتیں جاننے کا بھی دل کرتا ہے اور ماننے کا بھی دل کرتے اور ایک درجہ ایمان یہ بھی ہے کہ صرف سنی جائے بعد اپنا ٹکٹ جیب میں ڈالا جائے جنت کا اور باہر جا کر جو روٹین ہے وہ اہل بیعت اس سے راضی ہوتے ہیں اہل بیعت اس سے نراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں وہ چودہ سو سال پہلے تھے ان کو کیا پتہ بھی چودہ سال بعد ہمارا محول کیسا ہو لہذا ہم اہل بیعت اتار سے میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے ہمارا رویہ کیا ہے ہم اہل بیعت سے کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے آپ نے امام بار گاہ میں رہنا ہم آپ سے آکر مل جا گئی معاشرے میں تو پھر ہمیں آپ ایسی عرکتیں کرتے دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی لہذا آپ اندر ہی رہیں ہم جب آپ کے پاس آیا کریں گے سیدھے ہو کے آئیں گے باہر آپ نہ آئیں ہم سے ملنا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہی پہ آ کر مل جاتے جس کا امام اس کے ساتھ ہو اس کے معاشرے میں اس کے گھر میں اس کے دفتر میں اس کی نوکری میں تو سمجھے ویسے تو کہتے ہیں نا حضر ناظر ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا کرتے نہیں کہتے ہیں حضر ناظر کے سامنے تو بڑا سیدھا رہنا ہوتا پھر کہتے ہیں نہیں یہاں پر آکے ہم رہ سلیں باہر ہم باہر کے تقاضے پورے کریں اور وہ آپ کا زمانہ چودہ سو سال پہلے کا زمانہ ہے تو لہٰذا نہ آپ ڈسٹرب ہوں تکلیف میں آئیں ہمیں دیکھ کر اور اس لئے ہم آپ کو باہر ساتھ بھی لے کر نہیں جاتے اب آپ دیکھئے یہ حدیث جو میں نے عرض کی اس میں کیا کیا بات واضح ہوئی ہوا کہ امام وہ لوگ ان لوگوں کو جو اہل بیعت سے محبت رکھتے ہیں ان کو بھی ایک ایمان کے درجے پر فائز کر رہے ہیں مثال یہ دیئے کہ مسلمانوں میں سے اس کا مطلب وہ مسلمان ہیں اس لئے شیعہ علماء غیر شیعہ کی تکفیر نہیں کرتے کیسے کر سکتے مولا علی نے خوارج کی تکفیر نہیں کی جنہوں نے کہا علی کافر ہے ان کو مولا نے کافر نہیں کہا قرآن کریم نے فرمایا اے رسول تیرے آس پاس منافق ہیں ان منافق کو رسول اللہ نے کافر نہیں کہا فتوہ دیا ہو یہ کافر عبداللہ ابن عبی رئیس منافق ہو گا اسے کافر نہیں کہا معمور ظاہر پہ حکم لگائیں اللہ فرما رہے قرآن میں اے رسول آپ کے آس پاس مدینہ میں منافق ہیں ڈٹے ہو ہیں ڈٹائی کے ساتھ اپنے نفاق پر ہم لیکن ابھی جو کفر کی فیکٹری گرم ہو یہ ہے آپ بے فکر رہے ہیں پہلے دوسرے فرقے والوں کو کافر گرار دیتے تھے اب آہستہ آہستہ اپنا فرقہ بھی آہدہ کافر ہو اپنا مذہب بھی کر رہے ہیں نا ایک ساب میں نے سنا وہ ممبر میں فرما رہے تھے اور میں دوسروں سے تو بعد میں بات کروں گا پہلے میں شیعہ تو تی علی منع لگا لگا شیعہ ہوتا کون ہے اب یہ پھر منوار ہے اس کا اصل ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں میں تمہیں دوسروں سے تو بعد میں لڑواؤں گا پہلے میں تھانو آپ پس اجتے لڑالا یہ مطلب ہے کیونکہ اب اگر ادھر مو کرو تو پرچہ ہو جاتا ہے تھانے میں اور پکڑ لیتے ہیں بڑا سخت قانون مان گیا لہذا اب شیعوں کو رگڑو چونکہ قوم کو بھی جب تک کہ کسی کی ایسی کی تحسین پھیرے خطیب قوم کو بھی مزا نہیں آتا جب تک کہ خطیب مولا جٹ نہ بنے آکر ممبر پر اور کسی کی بیزتی نہ کرے کسی پھر اٹیک نہ کرے قوم کو بھی بزا نہیں آتا خطیب کو پتہ ہوتا ہے لہذا کسی کی گھت اس نے بنانی ہوتی ہے تو جناب شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیچے بھی بلے بلے بابا کرتے رہتے اور کہتا کہ میں شیعہ تو علی بنانا ہے تو شیعہ تو کہتے ہی اس کو جو علی کو مانتا ہو جو کہتا ہے میں علی کو پہلا مانتا ہوں تو وہ ہی شیعہ ہوتا ہے نا تو پھر کیا منوانت ہو نہیں کیوں حکمت ہے اس میں بھی اس معاملے میں بڑے عقیم ہوتے ہیں کیونکہ اب اگر توہین ہوئی نا بڑا سخت پرچہ ہوتا ہے اور پھر کام خراب ہو جاتا ہے لہذا اس کا آسان طریقہ کیا ہے اپنوں کو رگڑ کے رکھو اب تو نہیں پرچے ہوں گے تو بس اپنوں کو رگڑ کیونکہ ہماری قوم کو رگڑ لگوانے میں رگڑ کھاتے دیکھنے میں مزاد باب و درجات ال ایمان حدیث نمبر دو وہ لوگ جو اس بات کے قائل نہیں ہے اہل بیعت کے بارے میں جس کے ہم قائل ہیں لیکن اہل بیعت سے محبت اب یہ ایسی کی تیسی پھیرنا کہا سے نکلا ہے اللہ بہتر جات اس حدیث کی تون اور بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب کی تون اور بات اور اللہ کی کتاب پر سب سے زیادہ اس کی روح کو سمجھنے وارا کون اللہ کا نبی اور اس کے دل میں ان کے دل میں اتنی محبت ہے اتنا سمجھتے کہ دین کیا چیز ہے کہ مشرقوں کے جہنم جانے پر بھی راضی نہیں ہے تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ مشرق بھی اسلام کی طرف آ جائیں بات کو سمجھ جائیں جنت میں چلے جائیں اور ہم کس بات کو تڑپ رہے ہیں یہاں پہ کہنا چاہیے کہ اے رسول آپ کجا اور ہماری ایک دوسرے کے گلے کٹنے والی اور ایک دوسرے کو جہنم بھیجنے کی دلیلیں تلاش کرنے والی امت کجا ہر فرقہ کسی نہ کسی طرح اس کام میں ملوث ہر فرقے کو ایسے لوگ نصیب ہو ہیں کہ جو جب تقریر کر کے اترتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ان کو باقی سارے جہنمی نظر آتے ایسی تقدیر کر جاتے کوئی محبت کوئی دوسروں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی تمہارا جس نبی کو تم مانتے ہو وہ تو ہدایت کے لئے تڑپتا تھا یہ گمراہ ہے معاشرہ ایک دوسرے بتا دیا یہ گمراہ ہے اب اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگو کوئی ایسا طریقہ سوچو جس سے یہ ہدایت پر آ یہ ہونا چاہیے نہیں مطمئن ہو جاؤ تم جنت میں جا رہے ہو یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں اب باہر جا کے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے لہذا ہم اسی قسم کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں اللہ رسول کی بات ماننا کم اور اپنے اوپر لیبلز لگانا یہ زیادہ ہے اور ان لیبلز پر لڑائیاں کرنا اور جب تک ہمارا رویہ اور ہمارے مزاج قرآن اور فرامین رسول اللہ اور اہل بیعت کے تابع نہیں آجاتے ہمارے مزاج اور ہمارے روح اور ہماری روش اور ہمارے افکار تب تک اس چیز کی توقع نہ رکھی اس عزت کی اس برطری کی اس مقام کی جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا مومنوں کے ساتھ وعدہ کر رہے ایمان وہی ہے جس کی تعریف آپ سن رہے ہیں جس کی باریکیاں بتا رہے ہیں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو جو تم سے نچلے درجے پر ان کو کیا کرو وہ حدیث بھی میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا آج کل کام ہی ہم نے تھوسنے کا اپنا علیہ سلوات پڑھئیے محمد وعالی آج کے لیے یہ ایک محمد وعالی محمد کے صدقے میں تو اگلے درس میں ہم اس کے ساتھ ہی ایک اور باب ہے اسی سے ملتا جلتا درجات ایمان کا اس کی احادیث آپ کی خدمت میں ارز کریں گے خدا وند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن اپنے نبی اور اہل بیت اتھار نے جو دین بیان کیا ہے سب سے پہلے اس دین کو جاننے کی اسے قریب سے دیکھنے کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اس خواہش کے بعد پھر عملی طور پر اس طرف جانے کی اس دین کو دیکھنے کی اس کو سیکھنے کی سنجیدگی کے ساتھ جس طرح سیکھنا چاہیے جس طرح بتانے والوں رہنمائی کی ہے اس طرح سیکھنے کی اللہ سب کو توفیق اطاف فرمائے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کے بعد دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دینے کی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہم سورة فاتح میں کیا پڑھتے نماز میں اہد نہ ہماری ہدایت کر تو جب میری ہدایت میں سمجھتا ہوں ہو چکی ہے تو پھر اس میں کو ہم بنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائی اللہ صل علی محمد و آل محمد